خبر گازی پور سے ہے جہاں دلدار نگر رکھ سہاں علاقے میں اس در دالین سے سنڈیم سکول کے پربندک پر ایک ککشہ سات کی چھاترہ نے چھیڑ خانی کا آروپ لگایا تھا جس کے بعد پولیس نے آروپی پربندک کو گریفتار کر جیل بھیج دیا تھا وہیں آروپی کے جیل سے چھوٹے جانے پر پیڑ تیوتی سہیت اس کے پریوار مالوں نے زلادکاری کاریالے پر دھرنا پرلیشن کیا ہے ساتھ ہی پرشاسن سے مانگ کیا ہے کہ آروپی پربندک کے خلاف پاسکو ایکٹ میں مقدمہ درج کیا جائے ساتھ ہاں لگے اور بولنے لگے کہ تم میرے ساتھ رہو گی سکول والے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے پھر اس کے بعد بولے کہ تم میرے ساتھ رہو گی تو تھوڑا سائی سے رہو گی تمہیں سکول چے ہر سویتا سویت ملے گا پھر بولنے لگے کہ ہمیں تمہارے ساتھ رہنے ہی تمہیں اچھی لگتی ہو اس کے بعد میں ہم سے تھوڑا بتتمیزی کرنے لگے اور وہ یہ سب بتمیزی سے بات کر رہے تھا اور ہاتھ پکڑے پھر تھوڑا بہت ہم کو کمر میں تھا ہی ٹچ کیے پھر پیٹ پہ ٹچ کیے لیکن ہم وہاں سے چھوڑا کے کیسے بھی خواگیتے بیٹا آروپی پکڑا گیا جیل بھی چلا گیا تھا آپ آج گاجی پور جیلا مخیالے پر کیوں آئے ہیں اپنی پریوار کے ساتھ ہمیں نیائی چاہیئے نا کس طرح کیا نیائی آروپی پکڑا گیا اسے پولیس نے جیل بھی دیا وہ جیل سے چھوٹ بھی تو گیا ہے وہ جیل سے چھوٹ بھی تو گیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہی تھوڑی نکیا آگے چھوٹے گا پھر وہ اسکول چالے گا پھر وہ کچھ بیٹی بہن کے ساتھ کرے گا کی نہیں تو اس کے لئے تو اس کو سمجھ صحیح نا کیا چاہتے ہیں ہم تو چھاتے کہ اس کو فاسی کیسا جاؤ ہم تو چھاتے کہ اس کو اس پورا سکول بن بک جائے لیکن جو نیائی بیوست تھا اسی کنسور تو کاروائی ہوگی تو کاروائی سے کیا ہوگا سر پھر اس کو سوچ تو بگلے گا نہیں نا آگے بڑھ کے وہ اور کچھ کرے گا تبھی آپ نیائی کس سے مانگنے کے لئے بیٹھی ہیں ہم ڈی ایم صاحب سے مانگنا چاہتے ہیں نیائی کیا لگتے ہیں نیائی ملے گا جرور ملے گا کون تھا یہ کس بجلے کا ماملہ تھا یہ ڈالیم سمجھ میں سکول وہیں اس پورے ماملے میں ڈالیم سمجھ میں سکول کے ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ صرف آروپ ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور آنے والے وقت میں سچائی سب کے سامنے آ جائے گی جی میرا نام اورنجیب خان ہے میں ندیشک اس تھانسٹھا کا ہوں ڈائریکٹر ہو اس تھانسٹھا کا آپ کے ہاں ایک بات آ رہی تھی ایک شیل چھاٹکہ اپ لگا آپ کے ڈالیم سمجھ پر یا مالک لوگ تھے جی اور ساروپ کے بعد ایک نئی کہانی اور شروع ہوگی جی یہ کس طرح کا ماملہ ہے جی بلکل بلکل جیسا کہ سر آپ نے کہا کہ آپ یہ آروپ لگ رہا ہے تو سر یہ بلکل ایک آروپ ہی ہمارے پہ اس گھڑا میں سچائی سے دور دور تک کوئی مطلب نہیں ہے اور اس آروپ کے بعد جیسا بھی ساسن کے طرف سے پرساسن کے طرف سے ہم کو انڈیکیشن ملا اسو دلدار نگر صاحب کا ہمارے چچا کو آیا فون آیا اور لوگ آئے کہ آپ کے جو مینجر ہیں ان کو تھانے پہ لے کے آئیے تو اس میں پورا شہیوگ ہمارے طرف سے رہا اور ہم لوگ گئے تھانے پہ اور جو جیسا ساسن پر ساسن کا جیسا جو بھی پرکریہ ہے جو پرکریہ ہے جو نیایک پرکریہ ہے جو بھی جانچ کی پرکریہ ہے اس کو پورا ہم نے کوپریشن دیا اور اس کے بعد جو ساسن نے کاروائی کیا اس کے بعد جو نیایک پرکریہ ہوئی یہ ساری چیزوں میں ہم نے اسکولز کے سائٹ سے یا پربندن کے سائٹ سے پورا کوپریشن ساسن کو رہا ساسن پر ساسن کو پورا سائیوگ رہا اور ہمیں پوری امید ہے نائک پرکریا پہ کہ جو بھی ست ہے وہ جلور سامنے آئے گا اور اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ بلکل نرادھار ہیں بکواہ سے بہبونی آتے ہیں آج ایک نیا پرکریا آیا ہے کہ آپ ہی کی دیالے کو لے کر کے بند کرنے کی مام کو لے کر کے پریتا دورہ جو ہے چلدکاری کا ریلہ سے دھرہ دیا جا رہا ہے اس معاملے میں کیا کہیں گے اس معاملے میں کہنا یہی ہے کہ یہ اس چھتر کا سب سے جو ہے سممانت یہ سنسٹھا ہے اس سنسٹھا کا ادھاٹن ماننیاں مہا مہیم سرمان منو سنہا جی نے 2018 میں کیا ہے اور ہم لوگ ایک گہر سمودائے کا ہوتے ہوئے بی جے پی میں بہت دنوں سے مطلب آج سے ہم کو لگ رہا دس سے ادھیک ورثوں سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں اور بی جے پی سے ہم لوگ ناتا رکھتے ہیں اور ہم کو جو ہے اس کے باوجود کچھ اس کے پیچھے اور بھی کچھ طاقتوں کی ساجشیں ہیں جو ہم کو بدنام کرنے کے لیے جوردار طریقے سے لگی ہوئی ہیں بلکل بلکل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسکول جو ہے بہت بڑی راجنیتک کچکر اور راجنیتک ساجش میں گرفتار ہو گیا ہے اور اسے ہم لوگ لڑ رہے ہیں اور لڑیں گے امید ہے کہ جو بھی اگر ہم ستھ ہیں تو سامنے آئے گا بلکل اور ہم ستھ ہیں اس چیز کو ہم جان رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اپنی بات کو آپ کو بتا رہے ہیں ریٹر صاحب یہ کاخری سوال گھٹنا ہونے کے بعد گھٹنا ہونے کے بعد گھٹنا چاہر پاند دن پرانی ہو گئی اور اس گھٹنا کا نہ ہمارے سٹاف میں نہ ہی بچوں میں نہ کسی بھی طریقے کا کوئی پرباو نہیں ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اس گھٹنا میں کوئی سچائی نہیں ہے بلکل بے بنیاد ہے اور اس کا کوئی تتھے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور کوئی بھی گارجین کسی بھی طریقے کا آبھیباوک کا کوئی کمپلین نہیں ہے سب لوگ اس چیز کو جو ہے ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ سب جو ہے ساجسن اسکول کو بدنام کرنے کے لیے پریاس کیا جا رہا ہے تو آپ کی بندیالے میں بچوں بچوں کی سنخیہ کتنی ہوگی ہمارے بندیالے میں تقریباً گیارہ سو سے بارہ سو کی بچوں بچوں کی سنخیہ ہے اور جس میں آدھیکتر ہم کو لگتا ہے کہ سکسٹی پلس جو ہمارے بچے ہیں وہ سوان سمودائے سے آتے ہیں اور مانے ادھر کاسٹ اور ادھر جو ہماری کمینیٹی ہے اسے الگ کاسٹ کے بچے ہیں اس میں گھر سمودائے آپ کہہ لیجی انڈیریکٹلی آپ سمجھئے اس چیز کو تو یہ بچے ہمارے پاس زیادہ ہیں ان کا سہیوگ ہمیسا رہا ہے اور ان سے کبھی بھی کسی طریقے سے کوئی بھی شکایت نہیں آئی ہے یہ پہلا ایسا معاملہ ہے اور یہ معاملہ ہے نہیں یہ ساجیس ہے اس کو بار بار ہم پھر سے دورائیں گے کہ یہ ساجیس ہے اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو اس دن جو ہے اسکول سے بچے کلاس میں ایک بلکل نارمل طریقے سے رہی نارمل طریقے سے بیٹھیں نارمل طریقے سے بس میں گئی نہ کسی سے کچھ کہا نہ اس طریقے کے اگر کلی بھی بات ہوتی اس بچے کے کلاس سیونتھ میں ہے کیا ہے اس کی ایج کیا ہے تو اس کو تھوڑا سو انکم فٹیبل فیل ہوئی ہوتی یہاں تک میں سمجھتا ہوں تو اس بچے نے سائد کسی سے بھی کچھ کہا ہوتا لیکن ایسا کوئی بھی ساچھے نہیں ایسا کوئی بھی آدمی نہیں ہے کہ اس بچے نے اس دن ایسا کوئی بھی اس طریقے کا کسی سے کوئی سیکھائز اس میں کیا ہے